اپنی ازمانہ میں محتر فرماؤ ایک باری اچھی بات صلوات بڑھو بڑی خوشن سی بھی میری توڑی بانی آنے مجلس تھی کہ زندگی دے بچ پوست پاک کریم اللہ نے سانو اس مجلس ازار تھی بین دا فیر موقع تاکیتا ہے میرے بانی کرو ایتھک یاد ہو تاکہ بہت کچھ آنے لیں جی ہم پرشانی نہ بڑھیں ایک جماعت دا مول بان جی پہلی صاحب خالی ہوگی تھی دوسری ہیں صفحان دے بیچ مندہ کھلو کے نماز پڑھے نماز ہوگی تھی جاندی لیکن سہول ہے یہ مندہ باج مات ہوگی نماز پڑھے اچھی باج صلوات پڑھو آج دی سلانہ مجلس ازار دو محرم ماشاءاللہ اپنی پوری شان و شوقت نال اسدہ حدیث ایک ساتھ و آغاز ہو چکا ہے اور میری خوش نصیبی کے نئے جناب علامہ مدرم اکیل عمران صاحب دے بیٹھے ہوں یہاں اس تلاوہ دشرف حاصل کیتا ہے اور انہوں دعاوں بھی لینے ہیں کیونکہ اس سرمایہ نے ساتھ واسطے جناب علامہ سید نئیم عباس بحاری آف حفظہ بات جناب زاکر عمر عباس مجاور آف نشارہ ورکان بجنابالا زاکر علی بیت جناب زہیر عباس آجز آف دہمہ مدی زاکر علی بیت جناب مصرط عباس حیدری آف چکوڑی شیر غازی اور جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب آف چکوڑی شیر غازی آج دی میں لسے عزا دے اے مولا دے میماننے جڑے اپنے اپنے ٹائم دے مطابق انشاءاللہ پاک مولا دی بارگاچ پرسہ پیش کرن دے جڑے بیٹھے ہو اچھی واج سلوات پڑھو اجازتی نور تھوڑی جناب مطلب تھوڑے جاپرہ مطلب تھوڑے جناب مطلب کرونوں سہر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز ذکر پاکدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے توجہ کرنی پاہی ناصر کرونوں سہر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز جو نماز کو بچائے وہ سر حسین کا ہے کرونوں سہر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز جو نماز کو بچائے وہ سر حسین کا ہے اور یزیدیت جو اب تک کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو اب تک کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے یہ خوف خدا کا نہیں دار حسین کا ہے سرکار امام حسین اللہ علیہ السلام بارگاہ دے جو کہ سلوات دہ دیا پیش کرو عبر کرم کا برستہ ہوا سامن حسین ہے عبر کرم کا برستہ ہوا سامن حسین ہے اور اتنے حسین لفظوں کا آنن حسین ہے مٹا ہے نہ مٹ سکے گا یہ حشر تک کبھی اس لفظ لائلہ کا زہمان حسین ہے یا علیہ السلام صدا جیو مسکراؤ صدا خوش رہو سوائے گھمیں حسین تو مولا تو انہوں کوئی گھم نہ دبے مالک تو انہوں دنیا میں جو کسے کمیلے دا متاج نہ کرے جڑے بادشاہ میں دے ذکر دے بھی جا کے بیٹھن دے ہو جتھے جتھے بھی صفحہ ذا بچھی ہوئی ہے مولا امام ازمانہ انہوں ہمیشہ اپنی حضور مانچ رکھیں سرکار وفا جناب عباس علیہ السلام سرکار دی بارگاہ جی کے درود داتیا پیش کرو اسلام کی انگوٹھی کا نگینہ عباس ہے اسلام کی انگوٹھی کا نگینہ عباس ہے رب وفا صحیح ہیں یہ ہم سب کی آس ہے مشہور ہو گیا ہے دو جگ میں ان کا نام کردار میں بہو تراب کے بالکل آکاس کا ہے ایک صلوات بڑھو اچھی عواز دے بچ میں چاند مٹ واسطے اور قبلہ صاحب دی پیشانی واسطے ایک صدہ پڑھنا ہے تو آڑیاں دو آمان میں لینے ہیں شاہدی تو سیکھی کہندے سب سے اچھا ایک اجی عباس صلوات بڑھو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد دل کی صدا دل کی صدا تو وجو میرے والے دل کی صدا حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے یا علیہ السلام سجدے میں نماز یو سجدہ رسول کا رہے سجدہ سجدہ ضرور کہجیے یہ بات بھی نہ بھول یہ پوچھا ضرور جائے گا سجدے میں کیا حسین ہے دل کی حدیث بیشکار رہے ہوں حدیث مجھ کو جو نہ بسند ہو وہ بات مد کبھی کرو سرکارِ ماں صلی اللہ علیہ السلام دلک پوری امت سرکارِ مدینہ گالکہ کے داثرے نے کہ جیڑی گالا مانو پسند نہیں وہ تُسے نہیں کرنے مجھ کو جو نہ پسند ہو وہ بات مت کبھی کرو میرا لحاظ ہے اگر اس کا لحاظ بھی کرو امام حسین اللہ اسلام میرا لحاظ ہے اگر اس کا لحاظ بھی کرو کیونکہ حسین سے ہوں مجھ مجھ سے میرا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے وجہ بکا حسین ہے مولا حسین موزن بلایت جناب علامہ اکیل عبران صاحب امیمبر تحمد اور ذکر محمد وعال محمد فضائل مسائل دنال ساڑھ دنال نور فرمائے کس ملوش کوئی ٹیم ہے ایسا ہے کہ میرا ہی ٹیم کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد اہل بیت محمد علیہ مصر سلام تھے کہ جس پر درود بھیجنا اس ذات واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بارویں آقا کی صدارت میں جو حیبت کی مسئلت پہ غیبت کا نکاب اور کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے ان کو سنانے کے لئے باعواز بلان صلوہ مرجی نعرہ تکبیر ابتدائی مجلس ہے اور مجلس نے ابتدائی بندہ کیونکہ پہلی پہلی مجلس محرم دی تھکاوٹ میں کوئی نہیں ہے کہ تسی دو چار پائیں جائے مسلسل دس دن ہوگئے نجاگ دی ہوگی انسانی فطرت ہے یعنی محرم دی پہلی مجلس ہے پہلی مجلس بندہ بندہ اتنے آرام اللہ دی توحید اقرار کرے کتنا افسوس ہمیں اللہ او ہے جس نے آل محمد علیہ مسلسل اسلام مخلق کیتے جو دون دی وحدانی دا اقرار کر رہا ہوئے تیار آرام نہ نہیں بلکہ باواز بلند جواب دینا چاہیے پتہ لگے کہ موخد لوگ تشریف فرمائیں ملکہ باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملکہ باواز بلند سلام اگر زیمت نہ سمجھو تو تھوڑا تھوڑا آگے آجا دیو بکھو کتنے ذاکرین جنہیں برد تشریف لے بس تھوڑا تھوڑا آگے آگے آجو اللہ دیو بندے ہو آگے کچھ بھی نہیں ہندہ بارش آئی تو پچھے بھی پانی ہے تو آگے بھی پانی آجو ایک بادشاہ امام حسین علیہ سام دی مجل سام کیا ہو ایک مول بنا ہو جناب جناب اے تکمیل رسال 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 حیدر حسانی یزید یزید احل بہت دشمر دیوان دیوان حمد سام دشمر دیوان آباد ملند سلوان لفظ کرزے اپنا ذاتی مقروض بنا لیں اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین انتہائی شکریہ جو اسے حسین کہتے ہیں اور جس بندے کی عبادت کو دیکھ جس انسان کی عبادت کو دیکھ کائنات کے خالق کو اپنے معبود ہونے پر سب سے پہلی مرتبہ پہ آر آیا اسے حسین کہتے حسین عبری علی عزت حسین یقین کریں آج ماحول ہے ایسا کوشش میں کر رہے کہ میں بھی پنیابی بڑھنا آستا آستا انشاءاللہ میں بھی پنیابی بھی آجانا انشاءاللہ کائنات مقروض ہے حسین عبری علی کی کوئی کائنات مقروض ہے حسین ابن علی کی کیونکہ حسین ابن علی 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 سلام سے جب ولید کا نمائندہ گیا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور یزید کہتا ہے کہ میری بایت کرو توجہ میری طرف کرو دیجی تو میں گل جملہ کہنے لگا جدوں ولید نمائندہ کروں گا سنو یہ بات کمرے کی نہیں ہے میں حسین ابن علی ہوں میں علی کا بیٹا حسین ہوں میں حسن کا بھائی حسین ہوں میں محمد کا بیٹا حسین ہوں میں یہ بات کمرے میں نہیں کروں گا میدان میں کروں گا جاؤ اپنے بات گورنر سے کہو کہ سارے کے سارے مدینے میں اعلان کر دو کہ سوال کیا ہے اس کا جواب آپ نے خطوے میں دیں گے صبح ہوئی جی نماز زہرین تباد پورے کا پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا پورے کا پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا بادشاہ امام صلی اللہ علیہ سلام ممبر پر تشریف لائے ممبر پر تشریف لائے کہ میرا مرشد حسین اللہ کی توحید کے بعد کائنات کے رسول کی رسالت کے بات بیان کرنے کے بعد میرے مرشد حسین رسول سنو ایوہ سنو یزید نے پیغام بیجائے کہ میں حسین ابن علی اس کی بایت کروں مگر یاد رکھو میں حسین ابن علی یزید کو مہاتب ہو کہ سنو تو بایت مانگتا ہے نا کیسی بایت تیرے میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں ہے میری ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے اور میرا مرشد حسین علی سنو اگر تمہیں ہے تو آؤ میدان عمل میں آؤ آؤ میدان عمل میں آؤ یہ گورنوں کے جلیے کون سے پیغام بیٹھتے ہو آؤ تو اور میں بیٹھ جاتے ہیں اور سنو تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بیان کر میں اپنی ماں کا کردار پوری کائنات میں بیان کر ہوں کون ارشاد فرما رہا ہے حسین ابن علی میرا مرشد حسین کیا ارشاد فرمانے کہ میری ماں جیسی تیری ماں نہیں میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں اب ذرا دیکھیں تو کہ میرے مرشد حسین کی ماں کے کتنی عزت ہے پوری کائنات میں واحد ہیں جناب سیدہ کہ جن کے آنے پہ کائنات کا عزت والا رسول کھڑے وہ کہ استقبال کرتا ہے باپ بابا کون ہے علی ابن ابی طالب علی صلی 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 کائنات کا امیر المومنین علی ابی طالب علی صلی 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 میرے مرشد امیر کائنات کا رسول سید الانبیاء امام الانبیاء وجہ تحلیق کائنات سرکار فہر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وآل محاطب ہو میرے صحاب اکرام سنو اللہ نے اللہ نے اللہ نے میں محمد کہہ رہا ہوں اللہ نے کائنات کا رسول کہہ رہا ہے اللہ نے جس کے لیے میرا اللہ رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا وہ رسول کہہ رہا ہے جس کے لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا رسول اس وقت تک نتکی نہیں کرتا جب تک کہ میں اللہ کی طرف سے بہینہ ہو جائے وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ایوہ ناس اے میرے صحابہ اکرام سنو میں محمد کہہ رہا ہوں اللہ نے کچھ فضیلتیں علی کو ایسی عطا کی ہیں جو میں محمد کو بھی عطا نہیں کی کچھ فضیلتیں اللہ نے علی ابن ابی تعالی کو ایسی عطا کی ہیں جو جن میں میں محمد بھی شریک نہیں صحابہ اکرام پریشان حیران کہ جا رسول اللہ وہ ایسی کون سی فضیلتیں ہیں کہ جن میں آپ بھی علی ابی تعالی علی کے شریک نہیں یعنی علی خود ہی لا شریک ہے تو کائنات کا رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو علی کو جیسا اللہ نے سسر عطا کیا ہے ایسا میں محمد کو عطا نہیں کیا ایسا میں محمد کو عطا نہیں کیا اور جیسی بیوی علی کو اللہ نے عطا کی ہے ایسی میں محمد کو بھی عطا نہیں کی جیسا بھائی اللہ نے علی کو عطا کی ہے میں محمد کو عطا نہیں کی ہے اب دیکھئے کہ کائنات کا رسول جو ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسی بیوی اللہ نے علی کو عطا کی ہے ویسی مجھے عطا نہیں کی جیسے بیٹے اللہ نے علی کو عطا کی ہے ویسے میں محمد کو عطا نہیں کی بیوی کون سی ہے بیوی کون سی ہے کہ جس کے لیے میرا کائنات کا رسول انشاء سلماتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف بھی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہیں ہوتا بندوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ جو فرماتا ہے کہ کائنات کا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میرا کوئی کوف نہیں ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کا کوئی کوف نہیں ہے ایسا نہیں توڑا توڑا زہمت فرمائیں ہا نہیں کائنات کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل ہو اللہ اہد اللہ سمد لم جلید ولم یولد ولم یک اللہ ہو کف وان اہد کہ کائنات کا خالق ارشاد فرمارا رہا ہے میرا کوئی کف نہیں کائنات کا خالق ارشاد فرماتا ہے میرا کوئی کف نہیں اب مجھے اللہ کی عزت عظمت کی قسم ہے کہ علی نے بطول کے ساتھ شادی کر صرف جناب سیدہ نہیں بلکہ اس کی توحید کو بچایا ہے مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے کہ اگر علی بطول کے ساتھ شادی نہ کرتے تو آج کوئی اللہ کو سجدہ کرتا کوئی بطول کو سجدہ کرتا مگر افسوس دنیا والوں نے کائنات کے رسول کی عزت کو نہیں سمجھ اگر دنیا والے کائنات کے رسول کی عزت کو سمجھ جاتے رسول کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں چار گھنٹے کھڑی نہ رہتے محرم الحرام کے ابتدائی اجام ہے آج رات کو پہلی مجلس ہو جائے آج دوسری مجلس ہوگی میں تو اسی طرح شروع کرتا ہوں محرم کہ اگر کائنات والے رسول کی عزت کا خیال رکھتے تو کائنات کے رسول کی بیٹی مسلمانوں کا دربار سے حالی ہاتھ واپس نہ ہے یہ ہے ابتدائی کربلا یہ ہے بنیاد کربلا یقین کرو او مسلمانوں آپ تمام شیعہ سنی مسلمان دوستوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آؤ مجلس حسین میں یہاں آپ کو توحید بھی ملے گی یہاں آپ رسالت بھی ملے گی یہاں آپ کو دین ملے گا کائنات کی ملکہ کائنات کی ملکہ تین گھنٹے کے بعد جناب سلمان سے کہتی چچا سلمان ان سے کہو کہ بے شک مجھے حق نہ دیں لیکن مجھے بیٹھنے کی اجازت دے میرا سوال سنے نہ سنے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا نا بندہ اس نے کہا سلمان آپ نے آقا زادی سے کہو یہ تمہارے بابا کا دربار نہیں سوال پیش کیا گیا سوال کائنات کائنات مجھے 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 ایک بدبخت ایسا تھا کہ جس نے وہ تحریر پکڑی اور اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے اس نے ٹکڑے کر کے نا بے غیرت نے ایسے ہوا میں بلند کیے اوہ مسلمان و شیعہ میرے شیعہ سننی دوستو جب وہ ٹکڑے زمین پہ گرے ہیں نا تو میری پاک مہدومہ جب ٹکڑے چننے کے لیے نیچے بیٹھی ہیں جو ان کے سر کے بال سیاہ تھے جب ٹکڑے چنن کے اٹھی ہے تو میری پاک مہدومہ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اللہ علانت اللہ ہے اللہ کم جڑے بیٹھے اوچھی بات سلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد محمد جناب علامہ عقیل عمران صاحب بہت سونے انداز دے وچھ ذکر محمد والے محمد دلال ساڑھے دلال محمد فرمارے سن میری اعتماد سے کہ جڑے بندے گلی دے وچھ کھلوتے نے اے ملیس پاک علی جگہ تشریف لاؤ تاکہ اس اصول دی نماز انہوں اسی باج مت ادا کر کے اپنی اپنی نجات دا ذریعہ بنا لگے میر بانی کری ہو جڑے گلی دے وچھ بندے کھلوتے نے اے ملیس پاک علی جگہ تشریف لاؤ کیونکہ پڑھنا لے ماشاءاللہ ممبر تے موجود نے اور انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم دے اندر سرکار دے ذکر سن سنانگے میں دافت خطاب دے آنگا بیر المسائد بیر الفضائل زاکرہ البحیت جناب زہیر عباس آجز اممبر تے تشریف لاؤن اور ساڑھے دلان منعبر فرمان باکشامہ تے ذکر دنال اور انہ تباد زاکرہ البحیت جناب علی نواز شاکر صاحب اور انہ تباد انشاءاللہ جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب ذکر محمد و علی محمد فضائل و مسائد بیران فرمانتے ہیں بسم اللہ و رحمہ و رحمہ و رحمہ و رحمہ اللہ ہم انکرنے ولیے کالفجیت ابن الرحسن سلوات کا علیہ وعلیٰ اپائی فی حالی سات وفی کل سات من ساتی لیل ونہار ولیم وحافظم وکاعدم ونصرم ودلیلم وعنان حدار تسکنہ برزقال توان وطمتیو فی حال تبیلہ یا کشفالگر بے انوید حلق حسین علیہ السلام اکشفالگر بے انوید حلق حسین یا ابل فضل عباس یا سریدہ آئے دو فرل ملاو یا ملکو علقوا فائنہ گفال علمات شاوی امن اسمو دوان وذکر وفو شفا بے حق دہرائے وعبیہا وبالوہا وبنوہا فبسل علاو محمد وعال محمد یاو مقلب ورگروب ورمسال یا مدبر اللہ لی ونہار یا محویل الحول والاقوال حویل حولنا الہ افثان ورخان میرا مالک و میرا ہر اکوان کے آندہ پر خلوص رڈہ بچھایا تمام مومنینوں مومنات دا دودھ راتے ٹورایا تمام پڑھنا یا نہیں پڑھائی میں حقیرہ جلدینوں پھری اپنی بارگاج قبول و مندرور فرما تو اڈے آمین دی آواز میرے تک نہیں آرہی تنجف ساکے میں مینی جڑا بندہ اپنے آپ نے بہت زیادہ امیر سمجھ دائے جنہوں دنیا دی کسے شہدی لوڑ اگر ضرورت نہیں عبیشہ کامین آکھے تجڑا منگتا بند کیا یا جڑے فرسائن تبین نوازتی عبیشہ کامین آکھے مالک افغادتے اپنیاں خصوصی رحمتہ نادر فرما بائین صدی بچیں سمیت زندگی دراز فرما مشن حسین و چلاونوازتی انہوں مزید حیمت و حوصلہ اور وافر مقدار اچھ رزت اطاف فرما مالک اس پر شوق دورج ہر مومن دی عزت محفوظ فرما بیمار مومنینوں مومناتنوں بیمار کربلا دا صدقہ سہتِ قلیتا فرما ساریاں دو آمدی کوئی دو آمدی کوئی دو آمدی حقیقی ہو جو تے درام امام الزمانہ علیہ السلام دا ظہور جلو فرما سرکار دی آمد تی پہلے سانو سیمینی اشیعہ اسنا شریف بنن دی تفیق عطا فرما ربی شرحلی صدری و یسید لیامری وانخلوت اقداتم اللسانی محمد انواز محمد غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں تھوڑا جا بولی ہو نیازی حسین بھائی جان تُو سا ہی بولنے تھے تُسی دو قدم اگے آجو آجو میرے بانی فرماو آجو ہوگی ساری گلی بانی بانگی گئے بسم اللہ نعرہ تکبیر این میں نہیں باکسرد شانے تو ہی جرال کے بیٹھے ہو حالکہ اکبر دنام بہت بلندے اکبر آدھئیوں نے جڑا بہت بلند ہووے نعرہ تکبیر نعرہ اے رسالات نعرہ اے رسالات نعرہ اے اہیدری نعرہ اے اہیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت بابا دے بلند سرواد غلط روش پہ چلیں غلط روش غلط روش غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں کام کے ندائے غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں بسم اللہ بسم اللہ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ان کا کام ہے بولو جن کا کوئی امام نہیں ہم اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں کیوں عاشق ہے بو تراب کے نمک حرام نہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی صلوات علی محمد عزاعت بلاندہ واضنہ بھائی انصر صاحب کے گزارش یہ جیڑے بندے گلدی گلی دے چہفاتو یا بیٹھ گا دے جب بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ اپنا وقت ضائع نہ کرو وقت ہوا ہی چنگا ہے جیڑا مظلوم کاربلا دے ذکرے جو گزرے بچے اوز دی حاضری لگ دیئے جیڑا سکول دے بیچ انٹر ہوئے جیڑا بائر کھڑوں کے پر جاوے اوزی حاضری نہیں ہم دی اسی پونہ نومنییں جیڑے حاضر بھی نیت ناظر بھی تو مہربانی فرماو جیڑے گھروں اس لیے جیتے چلے آئے ہو کہ پاک سیند یا پترانوں پر چامنی دے بھی تو مہربانی فرما کہتے پنڈال دے بھی تشریف علیہ سلوات علی محمد ازاد دے بلان دواز دے ناظر اس لیے سلوات پڑھو مدہ بندہ کو بار سونڈو پہ اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ اللہ وآلہ آزباللہ امنی شیطان دری بسم اللہ بسم اللہ امنی شیطان امنی شیطان مہربانی رہی ہے بلان دن سروان اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ بسم اللہ قلعہ فیشہ نئی ومارسلہ اقاہ اقلعہ رحمتل العالمین رسول داست سنوان السلام علیہ وآلہ جب تیرے خطبہ دیباد آتن نیب آتن چار سترہ لامنگاہ صاحب شاکر بھائی لوگ ساڑھے تے سوال کر دیں کہ علمِ عباس حلاندے کیوں نے نصب کیوں کر دیں چون سترہ جدہ سنچانہ جو اسی علمِ عباس حلاندے تھوڑی جی تو جو اس زبان دا کوئی فیدہ نہیں گیری گلیاں بزاراں چوکاں دے رہا تھے بیٹھ کر جی فار فار کرے تھے ذکرے حسین اس نام ہو دے مہربانی فرمایا کرو ذاکر تے دین نہ کریا کرو تھوڑا جا ہوں ہاں کریا کرو جب تیرے فضا آئے لگے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے اس سواستِ غازی کا علم نصب کیا ہے کئی میل سے دنیا کو میرا کر نظر آئے یا آئلی یا آئلی بسم اللہ کریں جی صدقہ جاوہ جی بسم اللہ بسم اللہ بھائی ناظم اور ناظم امیمبر مالک ندی تفیقات چضافہ فرمائے عرضت رزق بہت بھی چضافہ فرمائے بھائی جان کہہ رہنے کے چار سترہ فیر پڑھو جب تیرے فضا آئے لگے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے اس واسد غازی کا علم نصب کیا ہے کئی میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے بسم اللہ بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں جی صدقہ جاوہ جی دو شیر تو انہوں مائلز کافی دیر دی شروع ہوئی ہے تے نات نہیں کسے نے پڑھی تے دو شیر تو انہوں میں نات دے سنا سڑھا کہ بندے اکثر کہنے نہیں شنیاں دے زا کر نات نہیں پڑھ دے ٹھیک ہے جی تے اگر تو اٹھا ایرادہ ہو جیسے اتنا ہی سننو تے سناوہ جی سلوات علی محمد عزاہ تے بلاند آوازنہ بھائی ناظم صاحب سلطان الانبیاء وجہ تحلی کے کائنات مرسل آزم شافی ارود معاشر سائب کعبہ کو سین و ادنا سلطان الانبیاء بادشاہ دی پاک کملی دی پاک ریدادی ہر سناہان مصطفیٰ تریف کردہ نظر آ رہے ہیں تو اجیو ہے جی میرے پاس ہے تھوڑا جا بیدار ہو میں ان دسنا چانا اللہ دی مردی تو بغیر نہ بلنا لے رسول نے اپنی کملی دے بارے خود کی ارشاد فرمائے بسم اللہ کرام سلطان الانبیاء فرمائے میری کملی ریدہ ریدہ فاطمہ ہے سرکہ جاہمہ جی میری کملی ریدہ فاطمہ ہے میری کملی ریدہ فاطمہ ہے میرا کلمہ اتائے فاطمہ ہے صدقے 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 احمد جیڑا سرکار عمران نے رکھیا ہے محمد محمد دے بیچ لطف لینے اس نا دے بیچ اتنا لطف ہے جتنی دیر تا کوئی دووے لاب آپس ملن نا محمد ادائی نہیں بسم اللہ کرام میرے بات چاہتے کسے نے سوال کیتا سلطان علمبیہ تواڑی کائنات ذرہ ذرہ تریف کر رہے ہیں ہر چیز تواڑی تریف کر رہی ہیں بلکہ خود وحدہ علاج شریک تریف کر رہے ہیں اس دی وجہ کیا ہے اس دیوچ راز کیا ہے سلطان علمبیہ نے فرمایا میری تریف ہے سب سے زیادہ میری تریف ہے سب سے زیادہ حقیقت میں سنائے فات بولنا تو ساپنی مردی نہ رہی صدقہ جاما جی صدقہ جاما جی بسم اللہ کرام جی جس طرح تسی زمین تے تشریف فرماؤ میرے بادشاہ علی علیہ السلام میری گالدی بھائی جان تعید کرنے زمین تے تشریف فرمان یہ نہ گالدہ لطف لین ناظر میں ممبر زمین تے تشریف فرمان ایک بندہ درو بایدہ دیکھ کیا دے مولا تسا امیر کائنات ہو کے نبیر جان ہی ہو کے وسیع مصطفیٰ ہو کے خلیفہ پہلا فضل ہو کے یارہ امام عدباب ہو کے کل امان ہو کے بود تراب ہو کے مولا زمین تے کیوں تشریف فرماؤ میرے باکشاہ نے فرمایا خموش جو نیچے بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں یا علی بسم اللہ کرن جی میں بڑی جلدی دن آشار جانا جی اسے بندے نے سوال کی تا مولا آج تا کوئی سونیا ہی نہیں تو آنو کسے میدان بھی شکیص دوئی اے اینج جان دیو تے اینج عملہ کر کے فتح کر کے حرش ہے خورا جان دیو مولا اس دیو جراد کیا ہے میرے بادشاہ نے تبسم فرمایا انہا لوگا نو مہتبو کے گال کے رکی دی میں ہر میدان کا فاتح بنا ہو کیوں میرے پیچھے دعائے فاطمہ آئے میں صدقے جان بسم اللہ کر صدقے جان جی بسم اللہ کر بسم بھیر پڑھا جی سلوات علی محمد ازاز بلند باز محمد میں ہر میدان کا فاتح بنا ہو میں ہر میدان کا فاتح بنا ہو میرے پیچھے دعائے فاطمہ ہے تسائیت نے لطف دنال سونے میں کوئی کرنا میرا ٹائم تقریبا پورا آئے 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 میرا بچہ بڑا سونا سیٹ ہو بسم اللہ کرا سلوات محمد ازاز بلند آواز دنال آخری شیر تطال بے دعا بروز معاشر بھائی جان بریگ لوگ بیٹھے بروز معاشر ٹولے آن دے ٹولے میری آواز تک ٹھیک آ رہی ہے جی ٹھوڑی کوکٹا ہو جی اچھا بروز معاشر ٹولے آن دے ٹولے نام آمال چیک کروارے گال دا لو تا فلان ہے جنم سمجھ آگی نام آمال چیک کروارے ناظم بھائی ایک ٹولہ جلدی دن آل آگے گئے گئے فرشتی آگے ساڑے آگے 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 ساڑے ساڑے سرکار کوئے بلاؤ بسم اللہ آگے سزا کیا ہے جزا کیا ہے اُمِل مِل بادشاہ نے اِن افریشتی یعنی مہدبوں کے آدھے نے تمہارے نام آئے آمال یہ ہے تمہارے نام آئے آمال یہ ہے جزائن کی آدھائے فاض میں صد کے جاؤں آئے آدھا پہ ناراض نہ تھی فضائل جتنے ہی پڑھی یہ سید آدھا جیلی سین شام تی پاندھ کار کے آندین انہ دی حسدہ تی رون آئے رون آئے یا روام آئے کسے ذا کر علماء آدھا فان یا کمال نہیں یہ اس میڈی سین دی حسرت جڑی سکھ بیرا دی لائش تی راج کے رو رہی سنگی بھاڑی رو مان تی بھاڑی کوئی ناراض 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 تی میں کیدر تی 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 کو میں دو فنا نہیں سنگ دی کیوں مین ہاتھ رو جگے ویج رسی ہاتھ پیر پڑا نہیں ہائے میں صد کے جوان بسم اللہ کران بسم اللہ کران کیڑے وقت دوین شروع کیتا ہے لہے پہ یہ ویر دی مقت لگا چون دی امڑی چو جار دی کیتی نے ہر ہر پاس پتران بیر آمد لاش نظر آئی لیکن ویر حسین دی لاش نظر نہیں آئی مینڈی سینٹ کو وسط زمان یاد آئے او چار میں مینڈی سینٹ رو کیا دن سجاد میڈا پہ پتھران دی ہلی آئے مظلوم میں کربلا دی حق کلان دی ام آد جائی گریب میر آد پتھران آئے پاک سینٹ ویر دی لاش دی آئے رج ی تان دی نال پتھر آ ٹام نے شروع کی دن جدا ویر دی لاش نظر آئی مینڈی سینٹ کوئی کو وسط زمان یاد آئے اچھ چار انہیں میڈ سینٹ کے آد میڈ آویر میں کوئی دس آم مدین آلہ حسین تو جبریل دے پرات سمن آلہ حسین تو مور نبو آد سوار حسین تو آم مادی جائی تُس اتنے سوال کتن ایک سوال میں پچھنا آم مادی جائی میں کوئی ڈس جن دا سور جہای آ کر آ ہوا زین بسم اللہ بسم اللہ میں سین دی دی برا دے زخمی ہاتھے پہ یہ انگلہ پنیا دی بجائے چار میں سین دی میڈ آویر میں کوئی ڈس آ انگلی کہ لہ آ آ مظلوم کربلا دی لائج کڑڑ بد لئے اما دی جائی کال ڈی کر ویلے دا میل تھا پی آ میں انتظار کر در یا مین گیا بین میڈ لاش دی آ ویران دی لاش آ دی بین سن لگ دی کیا وجہ بن گئی رون میڈ سین ٹر روک یاد ن ناراض نہ تھی میں قید دی 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 کو میند فنا نئی سن دی میند ہاتھ رج گے ویچ رس یا دی ہاتھ پیر بنا نئی سن دی تی دی کات ل میڈ آ آئے وہ پور کال لٹ آئے کوئی حال سن نئی سن دی میند گرب دو وے کیڑی میں بین او کے وہ ہاتھ می یاد ن ل آ